ہم لوگ اپنی بیٹی کے وغیرے ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں ایک میں اسے السلام علیکم میں تمام میڈیا پرسن کا اور تمام پاکستانوں کا شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں تمام میڈیا پرسن اور آپ لوگ سب ہماری ساتھ رابطے میں رہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو میں تیدر سے آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں اور تمام میڈیا پرسن آپ لوگوں کی مہنت اور دعاوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچیں میری بیٹی سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے اپنی بہن سارا کو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں یہ بات کرواتی ہوں جارہ جلدی سے گھر آ جاؤں میں بریہا ماما بابا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں بریہ آپ کو زارا زارا کر کے بلاتی ہے آپ جلدی سے گھر واپس آ جاؤں ہم کربالہ جائیں گے ہم نے آپ کے لئے بہت دعای مامتی ہے ہم کربالہ جائیں گے اور ہم نے جو آپ کیلئے پلین پڑا ہے آپ جلدی سے گھر واپس آ جاؤں ہم میں بھی جائیں گے جی بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس اتنی مشکل سے جو ہم گزر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ماں باپ اس مشکل سے گزرے اور بس یہ ہے کہ میری بیٹی زارا کو جس مشکل سے گزر رہی ہے وہ اور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے اسے کسی خاص کام کے لئے چنا ہے ہمیں کسی خاص کام کے لئے چنا ہے میری بیٹی زارا کی وجہ سے جب یہ کوئی سب قانون بن جائے گا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تمام بچیاں محفوظ ہو جائیں گی اور کوئی بھی کسی کی بیٹی کو اگوان نہیں کر سکے گا اور اس طرح اس کی زندگی برباد نہیں کر سکے گا کسی ماں باپ کو عذیت نہیں دے سکے گا تو میری بیٹی زارا کے لئے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ایک دن بھی اور ہمارے لئے ایک رات بھی کاٹنا اتنی عذیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں جب یقین کریں جب بستر میں لیٹتی ہوں تو مجھے اگر نیند آ بھی نہیں ہو بہت میں جیسے لیٹتی ہوں میری بیٹی زارا میری آنکھوں میں آ جاتی ہے وہ جیسے بیٹتی تھی جیسے کھارا کھاتی تھی جیسے ہم میرے ساتھ باتیں کرتی تھی وہ مجھے اس طرح نظر آتی ہے میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں پھر پوری رات جاگ رہی ہوتی ہوں اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کو جب دیکھتی ہوں سوئے وے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نامکمل ہیں اپنی بیٹی کے بغیر میں ہم لوگ اپنی بیٹی کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے ایک ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں میں اس کے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں میں اس کے کہنا تو نہیں چاہتی میں اس کی انباری کھول کے اس کی کپڑوں کو میں دیکھتی ہوں اور میں کل اس کے کپڑے چوم رہی تھی جب مدلس سے میرے گھر میں میں اس کی خوشبوش ہوں رہی تھی کہ میری بیٹی میرے پاس ہوں ہم اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے زارہ میری بیٹی جب گھر آ جائے گی مجھے پتہ ہے وہ جو یہ بیان دیتی رہی ہے وہ سکت اس میں دپریشن میں تھی سکت اس کو پریشر میں تھی وہ اس کو پریشر دیا گیا تھا وہ اس سے بہت تیری وہ جانتی ہے اس کی ماں اس کا باپ اسے کتنا پیار کرتا ہے اس کا باپ تو ایک میری بیٹیاں ایک چیز مانگے تو وہ سو چیزیں لیاتے ہیں میں جانتی ہوں میری بیٹی ہم سے کتنی اداس ہے اور ہم اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتے ہیں میری چھوٹی بیٹی زارہ زارہ بولتی ہے میری بیٹی سکینہ زیادہ بات نہیں کرتی کھانا اس نے بہت کم کر دیا ہوا ہے مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں میری بیٹی زارہ جب گھر واپس آئے گی میں سب سے پہلے اسے کربلا لے کے جاؤں گی اس کے بعد جو میں نے جتنی منتیں دعائیں مانگیں میں وہ پوری کروں گی اور میں پھر اپنی بیٹی کو جہاں بہت جتنا پہلے گھماتی تھی اس سے بھی کہی گھونہ زادہ میں اس کو گھماؤں گی اس کو جو ہمارے ساتھ ہوا جو میری بیٹی کے پاس ساتھ ضرم ہوا میں چانتی میری بیٹی بہت معصوم ہے اس نے بہت تکلیف میں دیکھ لی اتنی چھوٹی سی عمر میں جب وہ گھر آئے گی تو میں اس کو پیشن سے نکالوں گی اسے کو گھماؤں گی پھراؤں گی اور جو یہ برا وقت یہ جو ہمارے پر آیا ہوا ہے یہ میں کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہوں گی نہ میں یاد کروں گی نہ میں اپنی بیٹی کو یاد کرنے دوں گی اور انشاءاللہ تعالی جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ہم دوبارہ سے اسی طرح زندگی گزاریں گے اس سے بھی اچھی زندگی گزاریں گے میں اپنی بیٹی کو بہت خوشیہ دوں گی پہلے سے زیادہ پیار دوں گی محبت دوں گی جتنا دیتی تھی وہ جانتی ہے میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بغیر پتہ نہیں کیسے زندہ ہے ابھی تک مرنی گئے یہ تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے ہمیں نہ حملی تو شاید میں مر جاؤں گے زندہ نہ رہو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی گھر وپس آجائے انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا سکون برباد کر دیا انہوں نے میرا بستہ بستہ گھر انہوں نے تباہ کر دیا اسلام علیکم میں تمام میڈیا پرسن کا اور تمام پاکستانوں کا شکریہ یادہ کرنا چاہتی ہوں تمام میڈیا پرسن اور آپ لوگ سب ہمارے ساتھ رابطے میں دیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو میں تے دل سے آپ کا شکریہ یادہ کرنا چاہتی ہوں اور تمام میڈیا پرسن آپ لوگوں کی محنت اور دعاوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچیں میری بیٹی سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے اپنی بہن سارا کو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں یہ بات کرواتی ہوں جارہ جنگے سے گھر آ جاؤ میں بڑیہ ماما بابا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں بڑیہ آپ کو زیادہ زیادہ کر کے بلاتی ہے آپ جنگے سے گھر واپس آ جاؤ ہم کربلا جائیں گے ہم نے آپ کے لئے پورٹ ہوا ہے مانتی ہے ہم کربلا جائیں گے اور ہم نے جو آپ کیلئی پلین بنایا ہے جنگے سے گھر واپس آ جاؤ ہم نے بھی جائیں گے جی بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس اتنی مشکل سے جو ہم گزر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ماں باپ اس مشکل سے گزرے اور بس یہ ہے کہ میری بیٹی زہرہ کو جس مشکل سے گزر رہی ہے وہ اور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے اسے کسی خاص کام کے لئے چنا ہے ہمیں کسی خاص کام کے لئے چنا ہے میری بیٹی زہرہ کی وجہ سے جب یہ کوئی سخت قانون بن جائے گا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تمام بچیاں محفوظ ہو جائیں گی اور کوئی بھی کسی کی بیٹی کو اگوان نہیں کر سکے گا اور اس طرح اس کی زندگی برباد نہیں کر سکے گا کسی ماں باپ کو عذیت نہیں دے سکے گا تو میری بیٹی زہرہ کے لئے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ایک دن بھی اور ہمارے لئے ایک رات بھی کاتنا اتنی عذیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں جب یقین کریں جب بستر میں لیٹتی ہوں تو مجھے اگر نیند آ بھی نہیں ہو بغت تو میں جیسے لیٹی ہوں میری بیٹی زہرہ میری آنکھوں میں آ جاتی ہے وہ جیسے بیٹی تھی جیسے کھانا کھاتی تھی جیسے ہم میرے ساتھ باتیں کرتی تھی وہ مجھے اس طرح نظر آتی ہے میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں پھر پوری رات جاگ رہی ہوتی ہوں اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کو جب دیکھتی ہوں سوئے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نامو کمبل ہیں اپنی بیٹی کے بغیر ہم لوگ اپنی بیٹی کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں